اگر کوئی سنگر گانا گانے والا اگر وہ شخص مر جائے تو ایسی صورت میں اس کی نقل کرنے والے جتنے لوگ ہیں اس کے گانے سننے والے کیا ان کا عذاب بھی اس سنگر پہ جائے گا یا نہیں جائے گا ابھی دراصل سنگر کے سوال زیادہ آ رہے ہیں معلوم نہیں کیوں لیکن یہ کہ ابھی جو معاملہ ہوا کچھ وقت پہلے وہ کیا نام تھا اس کا لڑکا تھا ایک شاید جو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اس کا انتقال ہوا ہے اس کے تعلق سے میرے خیال سے سوال ہے لیکن یہ کہ اس کی دراصل یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مغفرت کے بارے میں یا اس کا گناہ جاری ہے جاری ہے یا نہیں دراصل اس میں صورت ہی ہوتی ہے کہ بلفرض اگر کسی کی موت اس طرح واقع ہوتی ہے کہ یہ بات یقینی تھی کہ ابھی اس نے کوئی توبہ کا ارادہ نہیں رکھ رکھا تھا اور یہ کہ ابھی اس نے توبہ کا ارادہ نہیں رکھ رکھا تھا اور گناہ ہی میں مرا مثلا یہ کہ کوئی شخص جو گانے وغیرہ گاتا ہے اس طریقے کے گناہ کے کام کرتا ہے اور یہ بات یقینی ہے معلوم ہے کہ اس نے ابھی ان چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ چیز چھوڑتے ہیں تو یہ چیز بھی لوگوں کو معلوم چل جاتی ہے کہ انہوں نے ابھی اس کام سے توبہ کر لیا تو جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی معلوم نہیں چلی تو ظاہر ہے کہ ابھی ان کا ارادہ توبہ گا نہیں تھا تو اگر کوئی شخص ایسے حادثے میں مارا گیا کہ جس کے بارے میں یہ چیز بلکل تیت ہی کہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی اور آئندہ بھی ان کا پروگرام تھا گانے وغیرہ کا تو پھر تو ضرور ان کے لئے یہ چیز گناہ جاریہ ہی ہوگی لیکن پھر بھی کنفرم کہ ہے یہ نہیں ہے تو اللہ تبارک وطالعہ بہتر جاننے والا ہے مگر یہ کہ وہ گناہ جاریہ ہوگی اب اگر کوئی ایسا سنگر ہے کہ جس نے گانے وغیرہ کہا ہے لیکن وہ اس طرح حادثے میں اچانک نہیں مرا کہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا بلکہ یہ کہ وہ بیمار پڑا اور بیڑ وغیرہ پہ رہا تو ظاہر ہے کہ امید ہی رکھی جا سکتی ہے کہ بیماری کے حالت میں شاید اس نے کیونکہ بیماری میں خدا یاد آتا ہے لوگوں کو تو ایسے میں اس نے توبہ اگر کر لی ہو ایسی صورت میں کہ بھئی جو اس نے کیا اس سے پستاوائے موت کے جب بندہ قریب ہوتا ہے اور بیڑ پر پڑا ہوتا ہے آخری وقت ہوتا ہے تو ایسے میں بندہ اپنے گناہوں سے اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو پھر امید ہے کہ اس کے لیے اس وقت وہ چیزیں عذاب جاریہ یعنی گناہ جاریہ نہیں بنیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو معاف فرما دیا تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کے لیے گناہ جاریہ نہیں بنیں گی اب یہ چیز ڈپینڈ کرتے ہیں صرف صورت کے اوپر کہ اس کی اچانک معاملہ کیسا ہو مطلب یہ کہ اگر ایک سنگر سٹیج پہ گا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی توبہ کا ارادہ تو نہیں ہے اور گاتے گاتے اس کا حادثے میں موت ہو گئی ایسے میں تو ایسی صورت میں جو اس کے پچھلے گانے ہیں گناہ کے تو ظاہر ہے کہ وہ سب اس کے لیے عذاب جاریہ ہوں گے تو لہٰذا کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو اس وقت اس کے گناہ کے عذاب ہے یا نہیں ہاں کام ضرور برہ اس کی مضمت کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ اب جو گزر گئے اس کے بارے میں تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اب یہ معاملہ دراصل یہ چلے ہے کہ ٹرینڈنگ ٹوپی ہوتا ہے تو لوگ اس کو اپنے چینل کی زینت بناتے ہیں بات کرتے ہیں حالانکہ جن کے معاملہ ایسا ہوتا ہے گھر والوں کا یہ ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ خیر اولاد کیسی بھی ہو مگر یہ کہ جن کے گھر کا بیٹا مر گیا ان کے گھر میں معاملہ ایسا ہی ہوگا یعنی درد بھرا اب اس طریقے کی ویڈیو بنانا ہے اس کو اوپر کمنٹ کرنا یہ تیزے تھوڑا درست نہیں ہوتی تو یہ ویسے اپنے اس میں نام نہیں لکھا کسی کا آپ نورمل سنگل کے بارے میں پوچھے لیکن میں پھر بھی اس بتا دوں کیونکہ ٹرینڈنگ دراصل یہ ہی چل رہا ہے ابھی کیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کچھ نیوز چینل چلانے والے بھی نیوز چینل ہیں اب وہ ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں اور ان کے گھر میں جا کے ان کے والد اس میں ان دیکھا تھا کہ انٹرویو بغیرہ لے رہے تھے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا جس کی اولاد چلی گا اس کو کیسا محسوس ہوگا یہ وقت کوئی ویڈیو بغیرہ بنانے کا تو نہیں ہوتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے خودگرضی ہوتی اپنا چینل چلانا ہوتا ہے ان بدبختوں کو تو ایسی صورت میں کسی کے ہمدردی نہیں ہوتی صرف اپنا چینل چلانے کے لیے میت کے گھر میں جا کر کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے کس کا انتقال ہو گئے اس کے بیٹے کا اور تو اس کی ماں سے آپ پوچھو کے کیسا لگ رہا تو کیا آپ کو جواب دے گی اور یہ کہ ایک سوال کو دس بار دو راتے ہیں آگے پیچھے گھما فیر آگے تو یہ سب ان کی بد نصیبی ہی ہوتی ہے کہ ایسی سچویشن میں ایسا معاملے نہیں کیے جاتے اور یہ تو تھوڑی لوگوں کی شرم حیاء کرتے ہوں گے ورنہ ان کا بس نہ چلے تو مردے کے موں میں بھی مائک دے دیں اور اس سے بھی معلوم کریں کہ آپ کو مرنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے تو اس طریقے کی باتیں ہیں کہ اگر بلفرد کوئی ایسا مر گیا تو مغفرت کی دعا اس کے لئے کریں اگر امید ہو کے صحیح علاقی دس انی مسلمان تھا باقی یہ کہ گناہ جاریہ رہے گا اگر ایسی سچویشن پر مرا کہ اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے گناہ پر قائم تھا گناہ کرتے وقت اور آگے بھی گناہ کرنے کا ارادہ تھا تو اس کے کیے گئے پچھلے گناہ سب اس کے لئے گناہ جاریہ ہیں جو لوگ اس کو فولو کریں گے اس کا بھی گناہ ان کے سر پہ جائے گا جو لوگ اس گانے کو گائیں گے اس کا گناہ بھی ان کے سر پہ جائے گا اور اگر اس نے توبہ کر لی تھی سچے دل سے اور اس بات کو اس کی شرمندگی تھی اور اللہ تعالیٰ بتالے نے اس کی توبہ قبول فرمالی تو ایسے صورت میں پھر اس کے گائے وے گانوں کے اس طریقے کی ویڈیو کا گناہ جاریہ تو نہیں ہوگا مگر جو شخص دیکھے گا اس کو انفرادی طور سے اس کا گناہ یعنی انڈیویزل طور سے اس کو ضرور ملے گا کیونکہ ہر شخص پہ حرام سے بچنا یہ واجب ہے اور ہر شخص کو فرض کو ادا کرنا یہ اس پہ فرض ہے لہٰذا علم دین کا حاصل کرنا اور علم دین میں ہی یہ چیز آئے گی کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص انڈیویزلی سنے گا اس کے گانے جس سنگر نے توبہ کر لی تھی تو پھر یہ گناہ جاریہ نہیں ہوگا اور اس کو انفرادی طور سے اس کا گناہ سننے والوں کو ضرور ملے گا کیونکہ اب بھی وہ اکیلے ہی صحیح مگر حرام کام یہ کر رہے ہیں ان پہ خود پہ بھی شریعت کو فالو کرنا لازم تھا ان پہ خود پہ بھی علم دین لازم تھا تو اب وہ اگر سنیں گے تو ایسی صورت میں سب کے سب کو مناکار ہوں گے